روکر رضی اللہ عنہ نے ایمان کی عالی صدیقی بات کی ہے کہ انہوں نے جہاد کریں گے جلیت خامد الدین کی آپ پوچھیں جو میں نے شروع بسعادہ کہ تین درجہ ایمان کے ہیں جلیت جہاد یا باللسان یا بالقلب روکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایمان کا عالی درجہ پیش کیا کہیں انہیں سے قدال کریں گے بلیت کیا زیمان کا عالی درجہ اے تمہیں نے کہا نہیں آپ ان سے جہاد بلیت نہ کریں آپ جہاد بللسان کٹ لیجے ہاں پڑھیں آپ برائیت جب میں تم جاؤں آپ کیا کر لیے جو جہاد للسان کٹ لیجے آپ ان کو تردیل کیجئے زکاة کی ادا کرنی ادا کرنی کہ انہوں نے نہیں جو نماز زکاة میں پرست کرے گا وہ کفر کرے گا اور یہ اقتداد ہے اور میں مرتجین سے قدال کرنا ہوں مرتجین سے قدال کرنا ہوں تو میں اس طرح ارد کرنا تھا کہ آج کے المسلمائے میں سمجھتا ہے کہ قدال پاکروں کے لئے ایک علاقے والے شراغ لیتے ہیں فرمایا ان کو روکو جو باز نہیں آتے فرمایا تو ان سے قدال کرنا پڑے گا یہاں دیکھتے وہ شراغ سے باز آئے تو ہم جو کہہ رہے ہیں چارے سے ایک بات یہ لوگوں کو دین سے باخبر کرنا اس سے عمل کی استعداد بیدہ نہیں ہو سکتی اور لوگوں کے دین سے باخبر کر دینا حصہ آپ کی ذمہ داری عطا نہیں ہوگی ہماری بات کیا ہے یہ زمانے کے اجیل اور اجیلال کا سبب یہ ہے کہ آپ بعد کے پہنچانے کو دعوت کمیں اور حصہ کا امت کے اجیلال مجھے گئے حصہ کو حصہ کیا ہے تو ان کے معاہول سے اٹھا کر ان کے معاہول سے نکلنا ان کا اتنا ضروری ہے میں اس کی مثال ارز کرتا ہوں یہ کہ نکالنا ہے نا ہر ایک تو نکالنا 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 جو آپ ابھی تک بہت سے لوگوں سے سنجھ میں نہیں آیا کہ کیوں اتنا اسطرار ہے خروج پر یہ دو باتیں ہم چلتے ہیں خروج پر اسطرار کیوں ہے تو باتیں ہم چلتے ہیں اینی بات تو یہ ہے کہ اپنی جگہ کو چھوڑے بغیر توبہ کے اندر پختگی پیدا نہیں ہوئی اس لیے کہ گناہ کرنے کی جگہ پر آدمی توبہ کرتا ہے تو اس گناہ کی جگہ کی وجہ سے گناہ کی ظلمتیں توبہ میں پختگی پیدا ہونے نہیں دیتی جس کی وجہ سے آدمی گناہ کے بعد توبہ کر کے گناہ کی طرف آبس رہا جاتا ہے آدمی توبہ توبہ کرتا ہے شام کو نہ کرتا ہے شام کو توبہ کرتا ہے شام کو نہ کرتا ہے ہم سب اس حالت سے گزر رہے ہیں اور آپ یہ مجھ سمجھئے یہاں بھی توبہ کریں گے اللہ معاف کریں گے توبہ کریں گے اللہ تو معافی کا وعدہ اس سے کر رہے ہیں تاکہ یہ گناہ کرنے والا مایوس نہ ہو جائے ورنہ صبح گناہ کرنا شام کو توبہ کرنا اس سے ایمان پر اتنی زد پڑھتے رہتی ہے کہ وہ اتنا ضعیف ہو جاتا ہے کہ پھر آمال کے کرنے کی استعداد ختم ہو جائے یہ نہیں گناہ ہو جائے گا کہ معافی سوال گناہ کی معافی کا نہیں ہے سوال عمل کی استعداد کے ختم ہونے کا ہے ہاں میری بات پر توجہ دو میں کچھ کہہ رہا ہوں سوال اس کا نہیں کہ اللہ معاف کر دیں گے سوال اس کا ہے کہ گناہ سے ایمان پر جو زد پڑھ رہی ہے اس کا آمال پر کیا حاصل پڑھے گا اس لئے بات حفظت ہے کہ جو لوگ گناہ قصر سے کرتے ہیں ان کو فرائض سے وحشت شروع ہو جاتی ہے فرائض سے ان کو تو ہم نے ایک بات ارز کی ہے کہ اپنے ماحول کوئی چھوڑوانا ضروری ہے اس کیلئے پہلی بات یہ تھا اس کیلئے پہلی بات یہ تھا کہ لنانوے قتل کرنے والے نے ایک راہی سے پوچھا کہ یہ اللہ والا ہے دنیا سے بلکل منفقہ ہے اللہ کے زیادہ قریب ہے یہ مجھے راستہ دے گا اس سے کہا کہ میں نے انانوے قتل کیا ہے حلی من توبتی کیا ملے کا مقبل ہو جائی اس نے کہا انانوے قتل یہاں تو ایک قتل کافی ہے جہانے میں جانے کیلئے تو میں اللہ معافت لی کرے گا میں اللہ معافت اس نے اسے بھی قتل کرے گا میرے اللہ کے درمیان حائل ہو رہے اس راہی کو قتل کیا تو میرے اللہ کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہو اسے قتل کیا ہر فکر واہے ایک اور قتل ہو گیا اس سے تو قتل ہو گیا عالی نے کہا حلی بن توبت میں توبہ قبول ہو سکتی ہے عالی نے کہا توبہ قبول ہو جائے گی شرط یہ ہے اپنی جگہ چھوڑ کر نکل جائے علمہ وہ ہوتے ہیں علمہ وہ ہوتے ہیں جو نکلنے سے رکھنے کے بجائے نکلنے کے لئے حکم دیتے ہیں کہ اگر توبہ چاہتے ہو تو اپنی بھٹی چھوڑ کر نکلیں جراہیم نے کہا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی عالی نے کہا توبہ قبول تو ہو جائے گی یہ نہیں کہا تم جاؤ استفار کرو توبہ کرو اللہ سے رو اس کے سامنے اور آئندہ نہ کرنے اور مقتہ ارادہ کر لو اللہ محافظہ دیں گے اور یہ رہا ہے کہ توبہ چاہتے ہو اپنی بھٹی چھوڑ کر نکلیں یہاں سے نکلا ابھی چلا ہی تھا کہ موت آگئے اللہ نے ذابطے کے مطابق معاملہ کیا ہے اور کے لئے خوشتوں سے کہ اگر یہ بھٹی کے قریب ہے اپنی تو اس کو عزار کا خوشتے لے جائیں اور جہاں جارا ہے وہاں کے قریب ہیں تو ہم کے خوشتے لے جائیں اور اللہ تعالی نے اس کے نکلنے کے ارادے پر اور اس کے نکلنے پر ان ملائکہ سے چھپا کر زمین کو باہراز پکم دیا کہ یہ زمین تو پھیل جا جہاں سے آ رہا تھا اور زمین تو سمر جا رہا تھا اور فریشتے ہیں کہ ناپ کے دیکھ لو جدر قریب ہو ادھر تو فریشتے رہے جائیں عزار کے فریشتے فیل ہو گئے ہیں عزار کے فریشتے فیل کہ یہ تو وہاں کے قریب نکلا ہے جہاں جا رہا تھا میں ایک مثالت کر رہا ہوں اس قاتل کے نکلنے نے اس قاتل کے نکلنے نے اس کی محفظت کا فیصلہ ہے ایک دوسری مثالت کر رہا ہے آپ اور آپ کے صحابہ سفر میں تھے فجر کی نماز پڑھا ہوئی سورج نکل گیا سورج کی تپش دھر بھی سا آنکھ پڑی کیا وقت سوڑا ہے ادھر پیلال نے تین تین دفعہ کہا تھا کہ میں جگہوں گا آپ کو نہیں جگہوں گا میں جگہوں گا فرمائے پیلال انہیں وہ جگہ ہیں نی جس کیا بتاؤں آپ کو جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے سلایا جس ذات نے آپ کو سلایا مجھے کس سلایا مجھے پڑھا نہ پڑھا نماز پڑھنے ہیں کہ نہیں نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے نماز یہاں سے ہٹ کر رضا کریں گے صحابہ کو کچھ کا حکم دیا جب کو سوار کیا سواری پر اور یہاں سے چلے امام شعیف فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں شیعاتین کا اثر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز اس جگہ سے ہٹ کر قضا کر رہے ہیں جہاں نماز ضائع ہوئی ہے قضا ہوئی ہے کہ یہاں شیعاتین کا اثر آپ سندازہ کر لیجئے کہ جو لوگ آبادیوں کی آبادے مسلمانوں کی آبادی کی آبادیاں محلے کے محلے نماز نہیں پڑھتے آپ بتائیے وہاں شیعاتین کا کیا اثر ہوگا اور وہاں سے ان کا لکالنا کتنا ضروری ہوگا آپ اسے پیسے ہیں کہ آپ کا نصیق خروج کوئی آئمیت میں رکھتا ہم یہ بتانے کرتے ہیں وہ سہرے لوگ یہ سمجھتے ہیں تبلیغی جماعت میں نکلنا دین سیکھنے کے لئے ہے دین سیکھنے کے بہت درائے ہیں یاد اس نے کہاں سے کہاں یہ نفر مستقل عمر ہے تعالیم مستقل عمر ہے دعوت مستقل عمر ہے تعالیم مستقل عمر ہے یہ فریضہ مستقل ہے یہ فریضہ مستقل ہے تبلیغ میں نکلنا صرف دین سیکھنے کے لئے نہیں دین سیکھنا مستقل عمر ہے نکلنا مستقل عمر ہے میں تو ساری بات پر یاد آئے ہمیں بات کو سمجھانے کے لئے کیا رہا ہے کہ لوگوں کو ان کے معاہل سے نکال کر لانا اتنا لازمی تھا کہ آپ دین کی بات پہنچا کر آ جائیں یہ یہ طریقہ نہیں اگر کسی نے باہر سے سوال بھی کیا یہ لئے ہمارا ایک سوال ہے ابھی نمیت سے ہمارا سوال ہے ایک ساتھ میں ابدائے عمر کو پتری کہا کہ ہمارا کہ آپ ہمیں کوئی دین کی بات لکھ کر بھیجئے حتم نے جواب میں لکھا دین کی بات حتمیں لکھ کر نہیں بھیجی جاتی اب تو دین باتیل آلات کے دین چل رہا ہے ہدایت دین لوگوں کو جو معاصیت میں ربطلہ آئیں معاصیت میں معاصیت میں ربطلہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دین پھیلا رہے ہیں اور معاصیت میں ربطلہ حتم نے ربطلہ حتم نے جواب سنیے دین لکھ کر بھیجنے کی تیز نہیں ہے آپ کو دین سکھنا ہے اپنا وطن چھوڑیں یہاں مدینہ آئیں یہ جواب سنانچے میں عرض کر رہا تھا کہ ربطلہ کے معاول سے نکالا جاتا اگران سنیے جو مینسی کو جا جاتا ایک داگدور سے آئے صفر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کے عرض اللہ میں ایک سوال کرنے کے لئے آئے ہوں نماز کے عوقات کیا ہیں بتا جائے ہیں فرمایا دو دن ہماری مسجد میں رہو ہم ایک دن سائی نمازے بزرد پڑھیں گے اگرے دن ساری نمازیں آخروں پر پڑھیں گے تاکہ تمہیں نماز پڑھ کر معلوم ہو کہ نماز کے عوقات کیوں ہیں یہ کاجیوں کا نماز کے عوقات بستا جائے ہیں پانچ منٹ کا بھی کام نہیں تھا آپ بچھا کر سمجھا جائے ایکسے نماز کے عوقات نہیں ہیں جب سورجی آؤں تو یہ نماز جب سورجی آؤں تو یہ نماز جب سورجی آؤں تو یہ نماز جب گرو ہو جائے تو یہ نماز ہم دین اپنے عمل سے اپنے ماحول میں سکھلاتے ہیں یہاں خیام کرو دو دین ہماری مسجد میں آپ انتظر کیجئے نا دو دین نمازیں نمازوں کے عوقات تبدیل ہو گئے پہلے دین اول اکتہ ساری نمازیں بجر سے لے گئے اشاعتہ اگلے دین ساری نمازیں آخروں سے پڑھیں گئیں ایک آدمی کو یہ بتلانے کے لیے نماز کے عوقات کیا ہیں تمام صحابہ نے جماعت کے نماز دو دین الگ الگ وسلم بڑھیں کیوں بڑھیں وہ آج 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 ہو جکتا ہے اگر نماز میں نماز سوہ چار کے بجائے ساڑھے چار ہو جائے نا تو زکاندار مسجد میں پوچھ کر جھان کر پوچھ کر واپس سلا جائے گا ابھی تو پندرہ منٹیں ہیں میں تو غلط آگیا امام صاحب آپ نے غلطی کیا ہے آپ نے اعلان کیوں نہیں لگایا ہے نماز کے ٹائم بدل گیا ہے اس نے ابھی پندرہ منٹ یہ مسجد میں رہنی سکتا ہے ہوئی نا ہمارے سوٹا بتانے کے لیے نماز کے عوقات سمجھانے کے لیے دو دین آپ نے اس آنے والے کو اپنے مسجد میں رکھتا ہے ہمارے پڑھ کے بتائیں گے تو نماز پڑھنا ہمارے ساتھ اور بہت دیکھنے کیا ہو رہا ہے اس میں پتہ چلے گا کہ نماز کے عوقات کیا ہم نے آت کیا کہ یہ جماعت گئی اور یہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تشکیل کر کے ان کو لے کر یہ جماعت آپ کے سامنے آئی آپ نے دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ امام والے ہیں دور سے دیکھیں دور سے دیکھیں پہ جانے کیا امام والے خود فرماتے ہیں یہ جماعت خود کہتی ہے ہمارا انداز اور ہمارا حضیات اور ہمارا بات کرنے کا اسلوح اس نے آپ کو بتا دیا دور سے کہ ہم ممین ہیں آپ کو پڑھ جائیے پرین میں بس میں کسی مسلمان کی برابر میں بیٹھ جائیے آپ کو نام پوچھنا پڑھے گا جی آپ کے کیا نام ہیں کیا بات ہے حدیث میں فرمانا اس کا مطلب ہی ہے کہ قیامت خصاق پر قائم ہوگی قیامت یہی مطلب نہیں ہے یہ بات بہت اہم ہے تو جو جو جنگ حدیث میں آتا ہے نام پوچھ کر سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نام پوچھ کر سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس مقروم سے زیادہ اہم اور اس مطلب سے زیادہ زیادہ مناسب مطلب یہ ہے کہ مسلمان سنتوں سے اتنا ننگا ہو جائے گا کہ ایک مسلمان کو سلام کرنے کے لئے پہلے جاننا پڑے گا کہ اس کا نام کیا ہے عام طور سے محدثین نے یہ معنی لکھے ہیں کہ لوگ اپنے شداروں کو متعلقین کو سلام کریں گے عام مسلمان کا مطلب ختم ہو جائے گا لیکن میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم وقوم یہ ہے مسلمان سنتوں سے اتنا ننگا ہو جائے گا کہ اس کو سلام کرنا چاہیے نہیں چاہیے یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے اس لئے کہ کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے اگر وہ سلام کرے دواب جانا بھی جائز ہے آپ کو نام اس نے پوچھنا پڑتا ہے کہ قدر جلے کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلمان برابر میں دیکھنے والے شخص کو آپ نہیں جانتے لئے کیا ہے اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پتہ سن جائے گا مسلمان ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں جب اکثری نماز نہیں پڑھتی صاحب اکثر ہی اس کو پہچان نہیں سکتے اگر صورت مسلمان نماز پر ہوتا تک بھی کہا جائے سکتا وہ بھی اگر آپ اسے نماز پڑھتے میں دیکھیں ہم نے آج کیا ہے کہ آج دور سے دیکھے پہچان لے یہ ایمان بڑھیں قریب آئے آپ نے ان سے سکھایا مان کیا ہو سب نے کہا جیے ہم مومین ہیں وہیں کیا دلیل ہیں کہ آج کی جماعت آئی تھی اس نے ہمیں پانچ باتوں پر ایمان لینے کا حکم دیا ہے ان پانچ پر ہمارا ایمان اللہ پر ہمیں ایمان رکھتے ہیں اس کے فرشوں پر اس کے کتابوں پر اس کے رسولوں پر یہ انہیں گئے کتاب پر ایمان کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن آسمانی کتاب ہے آپ دہن میں رکھیں بات میں کہنا جاتا ہوں کہ مسلمان کا ایمان گرتے 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 اب یہاں پہنچا ہے کہ مسلمان قرآن پر ایمان لانا اس کو سمجھتا ہے کہ آج تو قرآن کو آخری وقی یقین کریں اور اس بات کا یقین کریں کہ قرآن آسمانی کتاب ہے یہ ایمان کے سطح کے گرنے کی علاقت ہے ہماری بات سمجھے جاتی ہے ایک مسلمان کا صرف اتنا جاننا کہ قرآن آسمانی کتاب ہے میں کہتا ہوں کہ کفارِ مکہ اس بات پر حضرت کرتے تھے کہ یہ قرآن محمد صاحب پر کیوں نازل کیا گیا ہے آپ تو قرآن کا آسمانی وعیف ہونے کو پر یقین کرنے کو کافی سمجھ رہے ہیں وہاں کفارِ مکہ اس بات پر حضرت کر رہے ہیں کہ یہ قرآن بھی نازل کیا گیا ہے صاحب یا مکہ کی باتی کے بڑے کسی سردار کو جیا جاتا ہے ان پر جنگوں کو جیا گیا ہے ہاں پڑھیا قرآن جو اللہ انزلہ حضرت قرآن اللہ رضی اللہ علیہ وسلم عظیم کون کہہ رہاں کفار کہہ رہے ہیں کون کہہ رہاں کفار نہیں ہاں وہ جانتے ہیں یہاں ہی وہی ہیں جب آپ اس کو یہ نجم نازل ہوئی شعراءِ کفار نے اپنے اشعار اتار لیے بیت اللہ سے کہ آج کی آج کی محمد آسمان اب اس صورت میں ہماری تاریخ شاعر ہی پھیل کرتے ہیں کسنا ہم مانتے ہیں سرہ نجم نازل ہوئی کیا ہوا بڑے یہ شعارات ہیں کیونکہ جس کا شعر سب سے زیادہ امان جاتا تھا اس کا شعر بیت اللہ پر لٹکایا جاتا تھا آج تو ایسی سرہ نازل ہوئی سرہ نجم ہوئی مجھے تو حیرت اسی لوگوں پر جنہیں غزلوں میں اور شعروں میں قرآن سے جاتا مزا اور یہ دلوں کی زندہ ہونی کی علامت دلوں کی زندہ ہونی کی علامت دلوں کی زندہ ہونی کی علامت کہ جو اشعار یاد کریں گے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے بند کر کے نہیں قرآن کا حافظ قرآن کا حافظ مراد نہیں ہے اس سے قرآن کی احکان کی حراظ کرنے والا مراد ہے اس سے یاد ہی نہیں آئے گا کہ اللہ مجھ سے کیا جاتے ہیں یا وہ قرآن کی الفاظ کیاد کرنے کو قرآن کا حافظ سمجھے گا نہیں سارے صحابہ حافظ قرآن نہیں جائے لیکن تمام صحابہ قرآن کے محافظ ہیں سارے صحابہ محافظ قرآن سے حافظ قرآن وہ تو چند حفاظ تھے جن کے قتل ہونے بے قرآن کو جمع کرانے کے دقاتے کیا کہ یہ حفاظ جا رہے ہیں دنیا سے احتنا ہو کہ قرآن کے ساتھ چلا جائے ہاں ہاں میں نے عرض کیا کہ کتاب پر ایمان یہ نہیں آج ہم مانتے ہیں قرآن لائیت جاتے ہیں اتنا تو اتنا تو بفار مقبی مانتے دے جانتے دے یقین لگتے دے قرآن پر ایمان لانا یہ ہے کہ قرآن کا حرام تجھے حرام سے روک دے کسی رہا سلام نے غیبت کرنے والے کے بارے ہیں فرمایا کہ یہ قرآن پر ایمان نہیں لایا قرآن بر ایمان کہا غیبت کرنے والے سے فرمایا مَا آمَنَا بِالْقُرَانِ مِنِسْتَحَلَّ مَحَارِ مَا کہ یہ ہمارا کہ ایمان لاہ ہے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخر انبیغمotic اور تقدیر پر ہمارا ایمان تقدیر پر ہمارا ایمان تقدیر پر ایمان ہونے maintainer کا کیا مطلب ہے کہ تقدیر پر ایمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ہاں یہ اللہ کرنے والے ہیں تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں جو فیصلہ کریں جو بظاہر آپ کی چاہت کے خلاف ہو اور اللہ کی فیصلہ آپ کے لئے ہو جائے اگر کہ اس میں ہمیں نقصان اور اس اندر ہمیں ہماری چاہت کی خلاف ہو آپ اس سے اپنی رضا ظاہر کریں اگر آپ تقدیر کے فیصلے پر رضا ظاہر نہیں کرتے تو آپ نے اپنے لئے قیامت تک غواس ہے اللہ کے ناراضگی لکھواتی ہے اور اگر آپ تقدیر کے فیصلے سے راضی ہو جائیں تو آپ نے قیامت تک کے لئے اللہ کے رضا اللہ کے ہم آپ کے رضا لکھ لکھ لکھی ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں اپنے حرفیہ کے تقدیر پر ایمان اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہونا یہ ہے تقدیر پر ایمان اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا ایمان شکر اور کفر جو ہے وہ فیصلے سے راضی ہونا یا ناراض ہونا ہے جو راضی ہو گیا ہے اللہ کے فیصلے سے اچھ نے شکر کیا اور جو اللہ کے فیصلے ناراض رہا ہے ناراض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنی کیا کر دیا ہے اللہ اتنی کیا کر دیا ہے اتنا کہنا بھی بندے کا وہ اس کے لئے ناراض کی دیکھ دیتا ہے میرے دوستو عزیزو تقدیر پر ایمان کا تو تقاضی یہ ہے کہ جتنی زور سے بندہ کسی نعمت پر الحمدللہ کہے اتنی قوت کے ساتھ کوئی شخص کسی نقصان پر الحمدللہ کہے کوئی خیر آزیزو اگر کوئی نقصان آ جائے نہیں کیا ہوگی اسے ہم دعا کرتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان تو ساری مخلوق کا ہے اگر کہ ان کا تقدیر پر ایمان کا احساس نہیں ہے ورنہ کافر ہو یا مشرک ہو وزیر ہو یا فقیر ہو ہر آدمی اپنے نقصان کے موقع پر اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتا ہے یہ پیشانی پر ہاتھ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گھبرانی کیا باتیں جو مفتحان لکھا ہوا تھا وہ ہوا ہے کہ ہر ایک یہ تقدیر اس کی پیشانی پر وزیر آزم ہو مشرک یا بادشاہ ہو کوئی مسلمان یا کوئی فقیر ہو مسلم یا غیر مسلم جو آدمی اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتا ہے اور یہ پیشانی پر ہاتھ مارنا یہ تقدیر کی طرف بشارہ کر رہا ہے اگر کی پریشان ہو رہے ہو جو یہاں لکھا ہوا تھا وہ ہوا ہے یہ پریشتہ آ کر تقدیر پریشانی پر لکھ دیتا ہے یہ حدیث ہے یہ ہمارا ایمان پر لکھ دیتا ہے ہم اللہ کے فیصلے آنے لکھ دیتا ہے یہ پانچ باتیں ہمارے اندر ہیں بطور ایمان بطور عقیدے کے اس پر ہمارا یقین ہے پانچ ہمارے عمل میں ہیں جو آپ کی جماعت میں بتائیے ادھر جماعت موجود تھی جانے والی کچھ کے دل کے لانے والی ادھر یہ نہ آنے والے تھے یہ جماعت کے سامنے حریدی کار گزاری یہ آئیے اس میں ان کا بھی امتحان تھا کہ تم نے کیا سیدھا جائے اور یہ تنظر ہے ہمیں انہوں نے یہ سکنایا پانچ باتوں پر ہمارا عمل ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا عمل ہے شہادتین نے گواہی دینا اس کو امام شمال نہیں کیا اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کا بیان کرنا عمل ہے صرف دل میں اس بات کا تصور رکھنا عمل نہیں ہے لیکن یہ سیدھا جائے لیکن آپ پڑھیں کہ شہادتین کی گواہی کو انہوں نے عمل میں شمال کیا ہے نماز کی روزے کی زکاة کی حد کے ساتھ جبکہ یہ بات ایمان میں ہونی چاہیے کیونکہ چاردین گواہی دینا یہ مسلمان کے تصور کی چیز نہیں ہے بلکہ مسلمان کے عمل کی چیز کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا عمل ہے صرف اللہ کو ایک ماننا یہ کافی نہیں ہے یہ مانتے اللہ ایک ہے نہیں اللہ کی توحید کو بیان کرنا تو میں کیا بتاؤں آپ کے علماء سے کہہ رہا ہوں اللہ کی توحید کا بیان کرنا تو علم پر مقدم ہے کیونکہ علم بزاد مختصد نہیں ہے علم بزاد جو لوگ حلم کے حاصل کرنے کوشش میں عمل میں کوتا ہو جاتے ہیں وہ بڑے دھوکے میں وہ بڑے دھوکے میں وہ بڑے دھوکے میں ان کے علم کی زیادتی سے ان کی حیثیت مخلوقوں تو بن جائے گی اللہ کیاں کوئی حیثیت نہیں اللہ کیاں کوئی حیثیت نہیں اللہ کیا کوئی حیثیت نہیں ان کی علم کی زیادتی مخلوق میں تو ان کی حیثیت بنا دے گی اللہ کیاں کوئی حیثیت نہیں اسے ہم اٹھ کر رہے ہیں کہ احکام کا علم بزاد مختصد نہیں ہے وہ عمل کے لئے مختصد اسے فراضت ہو جائے گی لیکن میں میں لکھائے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بزاد مختصد ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا بزاد مختصد ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا بزاد مختصد ہے اس سے فراضت نہیں ہے اور علم کو حاصل کرنا عمل کے لئے مختصد ہے بزاد مختصد نہیں ہے اس لئے علم سے فراضت ہو جائے گی نماز سے علم آپ کو حاصل ہو گیا ہے اس کے مطابق نماز پڑھئے ہر نماز سے پہلے آج کتاب کھول کر نہیں دیکھتا پھر نماز کا طریقہ کیا ہے آپ ہر سال روزہ رکھتے ہیں اور رمضان میں آپ ہر سال کتاب کھول کر نہیں دیکھتے ہیں یہ رمضان لاو جی رمضان آرہ جی رمضان آرہ جی کتاب لاو رف روزے کا طریقہ دیکھنے کیا ہے رمضان بزاد مختصد نہیں ہے اس سے فراضت ہو جائے اللہ کی توحید کا بیان کرنا بزاد مختصد ہے اگر اس کو بیان نہ کیا گیا عاملی طور پر تو کفر اندر جڑے پکڑے گا کفر اندر جڑے پکڑے گا ایمان کی تجدید کا جو حکم ہے بس وہ توحید کے بیان کرنے کا حکم ہے یہی جو حکم ہے جڑے پکڑے ایمان کا اسی کے ساتھ حکم ہے توحید کے بیان کرنے کا اندر توحید راتو پاعت تو میں نے عرض کیا کہ وحدوں کا جو عمر ہے وہ علم پر مقدم ہے کیونکہ علم محدود ہے اور مقصود بزاد نہیں ہے توحید کے بیان کرنا ہے لا محدود ہے اور مقصود بزاد ہے یہ سمجھانا چاہتا ہے توحید لا محدود بزاد مقصود توحید لا محدود بزاد مقصود علم محدود ہے بزاد مقصود نہیں ہے یہ بات ذہنے رہے کہ علم سے ایمان کی تجید نہیں ہے ایمان کی تجید ہو اللہ کی وحدانی ہے تو بڑھائی کے بیان کرنے سے آپ نے حکم دیا اپنی ایمان کی تجید کرو جب انہیں سوال کیا کہتے کریں ہاں ہمارے اکثر مقوی لا الہ از اللہ پڑھیا اکثر مقوی لا الہ از اللہ پڑھیا اکثر اکثر مقوی لا الہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا جی ہمارے عزت ہم اس بات دی گواہی تھے یہ ہمارا عمل ہے اور ہم نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم پڑھتے ہیں قائم پڑھتے ہیں تو میں نے کہا گوش کیا کہ نماز کے قائم کرنے کا حکم یہاں والوں کے لئے اور نماز کے پڑھنے کا حکم ان کفار کے لئے جو اسلام ہے داخل ہونے کے لئے آتے تھے تو انہوں نے کہا جاتا تھا کہتے ہو کہ نماز پڑھنے ہوگی نماز پڑھنے ہوگی زکاة نہیں ہوگی روضہ رکھنا ہوگا حد پڑھنا ہوگا ہاں ہمارے سے دی کیا کہہ رہا ہوں فراز اسلام کہ آپ کو نماز پڑھنے ہوگی لیکن پورا قرآن آپ پہ ڈالیں حدیثیں پڑھیں آپ کو اقامت سلاح کا حکم مومن کے لئے ملیں اقامت سلاح اس کا حکم مومن کے لئے ملیں اور اقامت سلاح کے دو مطلب ہیں قرآن حدیث میں دو مطلب نماز کو درست کرنا اور نماز کو رائع کرنا نماز کا قائم ہونا یہ نہیں ہے کہ چل مسلمان نماز پڑھنے نہیں یہ نماز قائم نہیں نماز کا رائع کرنا یہ اقامت سلاح ہے اگر آپ پہتے ہیں نماز اچھی پڑھنا یہ اقامت سلاح سے تو قائمت سلاح تو نماز سے پہلے ہوتی بعد میں ہوتی درمیان میں ہوتی بتائیں تصریم کب ہوتی ہے جائے میں لوگوں بتا رہے ہیں کب ہوتی ہے اقامت اقامت پہلے ہوتی ہے یہ اقامت پہلے ہوتی ہے یہ لوگ نماز کے لئے جمع ہو گئے ہیں اقامت ہو گئے ہیں اب اقامت سلاح تو اقامت آج جانتے ہی نہیں لوگ اس بات کو کہ نماز کے قائم کرنے کی جو فرضیت ہے قرآن میں وہ لوگوں کے نماز پر آمادہ کرنا ہے جانتے ہی نہیں لوگ قابض السوق عربی لغت میں آپ گھوٹ کیجئے قابض السوق کہتے ہیں جب بازار ہر چک چل رہا ہوتا ساری دکانے کیوں اور بازار میں گاہگوں کی بھیڑ ہو تو قائد ہے قابض السوق آجت ہے قابض السوق میں نے مزہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک محضی صاحب نے آجت اعتراض کیا میری باکٹر کہ جی آپ کہتے ہیں ہم آپ کیا قائم تھے نہیں تو پہلی ثابت ثابت ہوتا اپنا آپ سے سوچتے بیٹھتے تو ٹھپتو جدہ نا کہا ہے نبی نماز پڑھنے نہیں آتے نماز پر امت پر جمع کرنے کے لئے آتے نبی کی دعا ہے ربنا لیقیم السلام ربنا لیقیم السلام ربنا لیقیم السلام یہ نماز کی درستی کیلئے نہیں ہے بلکہ امت کے نماز پر جمع کرنا اقامت سلام تو نے کہا جو نماز قائم کرتے ہیں اور عمضان کے رزہ رکھتے ہیں بیت اللہ کا حج کرتے ہیں یہ ہمارے اس طرح ہمارے عملے اور اپنے مالوں کی ہم زکاة دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں زکاة کیتے دیتے ہیں یہ زکاة اس طرح دیتے ہیں کہ ہم مستحق کو تلاش کرتے ہیں مستحق کو تلاش کرتے ہیں یہ نہیں کہ مستحق ہمیں تلاش کرتے ہیں اللہ مجھے محاف کر دے آج کل تو غیر مستحق زکاة دینے والوں کو تلاش کرتے ہیں زکاة دینے والوں کو تلاش کرتے ہیں زکاة دینے والوں کو تلاش کرتے ہیں غیر مستحق اور وہاں زکاة دینے والا مستحق کو تلاش کرتے ہیں اس کے تلاش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زکاة کے اندر وہ برقدے ڈالے ہو گئتے ہیں وہ اجازہ ہو گئتے ہیں اگر مسلمان کو اگر مسلمان زکاة طریقے سے ادا کرے تھے اس کی برقات کو برداشت نہیں کرتے ہیں لیکن اس زمانے میں سارا معاملہ الٹا ہو گیا معاملہ الٹا ہو گیا معالداد شبرہا ہے اور فقرا ان کو تلاش کرتے ہیں مہتصار یہاں بیان کا بیعت ہے اور اس پچھے والے ستون کے ساتھ وہانا مندر نوغانی وہانا بیوٹی ندری وہانا شبز کرییا وہانا سب بیانتے ہیں اب جان دے کہہ رہے تھے کہ ہی زمانے میں مسلمانوں نے سارا نظام اُلڈا کر دیا زکاة کے نظام اُلڈا کر دیا یا وہ زمان کے وجہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کے زمانے میں مالدار اور فقراء ان کا معاملہ زکاة کا ایسا تھا جیسے بچے رات کو کھیلتے تھے پہلے زمانے میں چھپن جھپائی آئیس بائیس کیا جانتے ہو نا اب تو شہر کی کھیل دو بدونوانیوں کے اور بدکاریوں کے ہو گئے گاؤ دیا تو میں بھی اکھیل بات ہی ہے چالیس بچے پچاس بچے مہن لے کے سب چھپ جاتے ہیں اور ایک ان کو تلاش کرتے ہیں دروازوں کے پیچھے چالیس بچے تھگ جاتا ہے تلاش کرتے کرتے اب تک پچاس کو تلاش نہیں کر لے گا کس کا کام پورا نہیں کرتے حقہ دے نوالک دے لے گا اور جس طرح دی اجاوے تلاش کرنے مہمالی چکے ہیں اری وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے فقرہ چکتے تھے مالدار تلاش کرتے فقرہ مالدار زمانے میں کھر ملتا ہو فقرہ تلاش کر رہے اور مالدار چھپ رہے انہوں نے مال کے زکاة کے مال کو چھپایا اللہ نے ایک راز میں حکم لاکے سارے نور سارے نور بند کرا دی حکومت ایسی ہے حکومت ایسی نہیں ہے تمہارے کام ایسے تھے اللہ نے دن پر ایسے حاکی مسلط کی کہ ایک رات میں تمہارے سارے نور ردی بنا دیا اور سواگر رکھوں کا قاس فما ظلمناہم ولیکن کانوہم مسالیمی جب مسلمان زکاة دیتا تھا غیروں سے ٹیک لیا کرتا تھا جب مسلمان نے زکاة کی تھوڑی سی مقدار کو روکا اللہ نے غیروں کو ان بر مسلط کر کے تین غیروں سے مسلمان بڑا بنکر ٹیک لیتا تھا آج غیر مسلمان مسلط ہو کر ان سے زکاة کی مقدار سے کہیں زیادہ ٹیک لیتا تھا آپ دیکھیں ٹیک کی مقدار دیکھیں یہ زکاة کی مقدار دیکھیں ایک تہائی بھی نہیں بندی ایک تہائی بھی نہیں ہم تم سے تھوڑا لینے چاہتے ہیں تم سے زیادت لینے کے لیے تم نے وہ تھوڑا بچایا ہم نے ان سے بڑے ٹیک سمبر مسلط کر دی ہیں دیکھیں سمبر مسلط کر دیکھیں تاجروں کا ہاتھ دیکھیں آپ روڑ ورل ورکر ہونے اپنے ٹیک بچانے کے لیے آمدنی سپانی بڑھتے ہیں سلیت الگ یہ بجا کر رہے ٹیک لینے کے سمبر مسلط کر دیکھیں ہمارے دیکھیں کہ اس طرح اس طرح تلاش کیا کرو جس طرح وضو کے لیے پانی تلاش کرے اگر پانی تلاش نہیں کرے گا تو تیمم نہیں ہوگا گناہگار ہوگا یہ شخص بتاؤ مسلط کر دیکھیں کہ بہت پانی نہیں ہے تلیت تیمم نہیں آپ تلاش کیجئے پانی تلاش کیجئے آپ تب آپ کا تب آپ کا وضو ہوگا تلاش کیجئے تاکہ آپ کی زکاة ہدا ہوگی بہت پانی تلاش کیجئے آپ کی زکاة ہدا ہوگی میں نے حل کیا کہ یہ تھا ان کا پھر ہم یہ پانچ پاسو بڑھا ہمارا ہمارے پانچ ہمارے اندر زبانہ جاہلیت سے آپ چاہیں تم کو چھوڑ دیں آپ چاہیں تم اندر باقی رکھیں کیونکہ جب ایک نبی چلے جاتے تھے دنیا سے تو ان کے کچھ عامال ان کی قومیں رہ جائے کرتے ہیں ان کا جزوی دن رہ جاتے ہیں کہ جی کچھ چیزیں ہمارے اندر زبانہ جاہلیت ہمارے اندر زبانہ جاہلیت کی نہیں ہے وہ اس زمانے کی چلی آ رہی ہے جب انہیں پہلا کوئی نہیں دی آیا ہوگا کہ جی ہم ہمارے اندر کچھ عادتیں ہیں ہماری ہم انہیں آپ کے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے اگر بہتر ہوں تو انہیں باقی رکھیں آپ انہیں اندار کرے گا جو کیا ہے کہ جی ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے ایک سبت یہ ہے کہ ہمیں صبر ہے ہمیں صبر ہے آپ کو کہتا ہوں کہ آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان ہمیں شکر ہے فرمایا آدھا ایمان شکر ہے مگر اس کو ایمان جب کہا جائے جب لوگوں کو صبر شکر کی خبر ہو نعمت پر زبان ہلانے کو شکر کہتے ہیں اور تکلی برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں حالانکہ نئے صبر ہے نئے شکر ہے نعمت پر الحمدللہ کہنے کو شکر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ شکر نہیں ہے ہمیں کس طرح سمجھتے ہیں نعمت پر الحمدللہ کہنے کو شکر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ شکر نہیں ہے اور مصائب اور تکلیف پرداشت کرنے کو صبر سمجھتا صبر کہتے ہیں حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنا صبر ہے اور اپنے بدن کو تعاوت اور عبادت میں ٹھکانا شکر ہے اگر آپ سنت سے معلوم کرنے جائیں حدیث سے کہ شکر کیا ہے تو شکر یہ ہے کہ اپنے بدن کو دعوت اور عبادت میں ٹھکانا یہ شکر ہے اللہ تیرے شکر یہ تو الفاظ کا ادا ہونا ہے شکر کا ادا ہونا تو نہیں ہے الفاظ کہہ جائے گی ہے اپنے زبان سے کہا اللہ تیرے شکر اللہ کو شکر یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں اللہ تیرے شکر اللہ کو شکر یہ مطلوب ہے کہ جن سارے عذا سے نعمت فائدہ اٹھا رہی ہیں ان سارے عذا کو ہماری عبادت سے ٹھکاؤ اب یہ تعجب اس پر ہے کہ سارے عذا نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سب کی طرف سے زبان سکری آدھا کہتا ہے یہ کتے بڑی بہن سافی ہے اور آپ کہتے ہیں نیکی بھی ٹھیک ہے کہ زبان سکراتا ہو سارا بدن فائدہ اٹھاتا ہے نیامتوں سے وہ پورے قسم میں سب سے چھوڑا آزوز زبان وہ کے لئے اللہ چرے شکا آپ کے ساتھ جب ضعابہ نے آپ کی عبادت پر اور دعائشہ نے آپ کی عبادت کی کسرت اور اپنا آپ کو تھکانے پر یہ کہا دیں کہ اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیا تو آپ نے کوشش کر دیا فرمایا پھر آپ انہوں نے شکورا سندازہ کر دیئے کہ شکور شکر گزار اسے کہتے ہیں جو اپنے بدن ان کو عبادت میں دعوت میں تھکائے اس لئے جو لوگ جو لوگ ففر کے ساتھ گناہ کرتے ہیں جو لوگ ففر کے ساتھ گناہ کرتے ہیں ان کو جتنا جندی اعزاد بنی آتا جتنا جندی نعمتوں کے ساتھ گناہ کرنے والا اعزابات جتنا جندی نعمتوں کے ساتھ گناہ کرنے والا اعزاب آتا ہے اتنا جندی فقر کے ساتھ گناہ کرنے والا اعزاب نہیں آتا ہے وجہ اس لئے ہے کہ نعمتوں کے ساتھ گناہ کرنے والے کا جرم دبر ہو جاتا ہے کہ وہ تو اس لئے نہیں کر رہا کہ اس کے پاس اس کے پاس مال نہیں ہے وہ تو قادمی دیتا اس کے پاس مال نہیں ہے وہ اس لئے قادمی کرتا لیکن جس کو اللہ نعمتیں دیں پھر وہ اس نعمت میں گناہ کرے نعمت کو گناہ کے لئے استعمال کرے نعمت کو تو اعزاب دبل آئے گا جندی آئے گا کیونکہ اس کا جرم دبل ہے کہ نعمت میں حکم توڑ رہا ہے بجائے نعمت میں شکر برانے کے یہ خفران نعمت یہ ہے خفران نعمت یہ ہے کہ یہ اپنی نعمت کو گناہ کے لئے استعمال کرے نعمت کو نعمت کو کہیں کے لئے نعمت کو گناہ کے لئے استعمال کرے عزاب جلدی آگئے گا آپ دیکھیں بے دینی بے شک ہے عوام میں بھی ہے خوات میں بھی ہے مالداروں میں بھی ہے اور بخارہ میں بھی ہے لیکن جسنا جلدی عزاب مالداروں پر آئے گا بخارہ پر نہیں آئے گا میں نے اسے آگیا آکے یہ دو چیزوں میں کی ضبر ہو چکے ضبر ہو اس لئے بات یہ ہے کہ ہم ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم جس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں میدان میں ہم کسے نہیں آتے ہیں ایک بات یہ ہے ہمارے اندر کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آ جائے ہم اس سے خوش نہیں ہوں زمانے میں تو اللہ مجھے معاف کرے جو تعصب کبھی کسی زمانے میں مسلمان غیر مسلم کے درمیان تھا آج وہ تعصب مسلمان مسلمان کے درمیان میں جو تعصب کبھی مسلمان غیر مسلم کے درمیان تھا آج وہ تعصب مسلمان مسلمان کے درمیان تھا جنہوں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اندر کے بات یہ ہے ہمارے دشمن پر بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دشمنوں نے مصیبت آتی ہے اور یہی سنتی ہے یہی سنتی ہے دشمنوں والی مصیبت سے خوش نہیں ہونا چاہی اور کسی بات اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے ہم اس کو خوشی سے خبول کرتے ہیں اور اللہ علیہ وآلقبع جو فیصلہ اللہ کا ہو ہم اس فیصلے پر راضی رہیں یہ پانچ باتیں ہمارے پر آپ نے فرمایا کہ یہ فقہہ ہیں فقہہ آپ سے ان کی پہلی ملاقات ہو رہی ہیں مجمع میں پہلی مردب آئے ہیں مگر خروج میں ان پر محنت ایسی ہوئی ہے کہ آپ ان کو فقاحت کی سمجھ دے رہے ہیں یہ کسی مدلی سے فاضح ہو کرنی آ رہے ہیں کہ آپ ان کو پقاحت کی سمجھ دے رہے ہیں یہ اپنے علاقاتیں تشکل کر کے نکال کر دائے گئے ہیں اس درمیان میں ان پر ایسی محنت ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فقہہ کہہ رہے ہیں اور ان کو عدب سکھلا دیا گیا کہ آپ ان کو عدبہ کہہ رہے ہیں إن دماغنیں کے درمیان ملوی وہ عربی ناویل پڑپڑ کے عدد سیکھتے ہیں یہاں پہ عجیمیز عدد سیکھتے ہیں مجھے سے عجیمیز عدد شکل کریں عجیمیز عدد 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 لغت نہیں ہے تعلق عدد سے لغت کے کیا تعلق عدد سے ہیں لغت کا عادت نہیں کہتا عادت کا تعالق تو ہی تبایل صدق سے لغت سے عادت کی عادت سب سے بے عادت ابو جہل اور سب سے بڑا لغت کم آئی سب سے بڑا بے عادت ابو جہل اور سب سے بڑا لغت کم آئی اور آج یہ کہتے ہیں کہ عادت کا مطلب یہ ہے کہ عادت تو لغت مارت ہے لغت سے ہی عادت کو عادت کا تو میں نے عادت کیا کہ فرمایا کہ یہ عدبہ ہیں اور یہ فقہان ہیں اور آگے فرمایا ان کے اندر یہ جو عادتیں ہیں یہ قریص ہے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے ہیں سب کے سب یہ سب نبی ہو جاتے ہیں نہ ولی کہا نہ صحابی کہا صحابی تو ہر گئے ایمان کے سب عادت کی زیارت ہو گئی صحابی ہو گئی اور آدمی فرمایا کہ یہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے ہیں ان کے اندر وہ خاصلتیں تو میرے رضو صحابی جو میں جس ساری بات کا خلاف ہے یہ ہے کہ کبھی اس بات پر بھی گھول کرو کہ جس ایمان پر ہم اتفاق کیے ہوئے ہیں آیا یہ ایمان ہے ایمان کو احادیث و قرآن میں بوشتا ہے اگر یہ جن پیدا ہو گئی جن میں کہ مجھے یہ ایمان چاہیے تو میں یقین دو بار کرتا ہوں کہ جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے مگر ہماری دعاوں میں ایسے ایمان کی طلب اتنے نہیں ہے کہ ہم نے ایمان کی حقیقت کی طرف کبھی توجہ دی ہمارا اللہ مجھے معاف کرے ہمارا ایمان کی صدہ اتنے گری ہے کہ ہمارا مقابلہ کاکت سے ہے ایمان میں حالکہ ممن کے ایمان کا مقابلہ کاکت سے نہیں ہے ممن کے ایمان کا مقابلہ صحابہ سے ممن کے ایمان کا مقابلہ فاتق سے نہیں ہے ممن کے ایمان کا مقابلہ نبی کی نماز سے صندوق ایمان کا مقابلہ ہے یہ تمہیں صدہ دی گئی ہے اور یہاں تک پہنچنے کا حکم دیا ہے ایمان نے بھی نماز میں بھی دونوں باتیں عرض کرنا یہ تمہیں صدہ دی گئی ہے یہاں پہنچو اور صندوق ایمان کا مقابلہ یہ تمہیں صدہ دی گئی ہے یہ نماز کے یہاں پہنچاو ایمان کیا ہے کہ میرا ایمان کافر کے مقابلے میں ہماری نماز فاسق کے مقابلے میں فکری نماز میں مطمئن ہوں اور ناقص ایمان کی طرح سے بھی مطمئن ہوں مجھے 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 کہ اس سام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا یہ اس لیے تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ایمان کی تکمیل کے لیے دعوت اللہ کی قسم شرق ہے دعوت شرق ہے وہ ناقص کی جائے کہ آپ کی جائے نماز پر لیں جتنا جائے اچھار ارزہ رکھ لیں جتنا جائے اچھار کر لیں جتنا جائے آپ زکاة وقت پوری پوری عدا کر دیں اسلام میں ایمان کی علامت یہ نہیں ہے اسلام ایمان کی علامت اسلام میں ایمان کی علامت اور دوسروں کو معروفات پر آمادہ کرنا اور ملکر سے روکو کو روکنا آپ یہ کام کس سے تعبر کر رہے ہیں یہ آپ کی کوشش یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کے پاس ایمان کی سرجے کا حروق صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مدین کو خالی کرنا مانین زکاة کے لئے یہ ابوقر کا ایمان ہے ابوقر کا ایمان ہمار یہ ایمان مطلب ہے یہ نہیں ان کا ایمان ہے یہ آپ کا ایمان ہے یہ ان کا ایمان ہے یہ مطلب یہ ہے کہ آپ ناپس ایمان سے راضے ہو گئے ہیں کروج اور نفر اس لئے تھا تاکہ اپنا وقت پارش کریں ہم معروف انہیں منزل کے فریضے کو آجہ کرنے کے لئے یہ نکلنے کا موقع ہے یہ نکلنے کا مقصد ہے یہ نکلنے کا مقصد ہے جو لوگ زکاة نہیں جا رہے ہیں ادائے زکاة پر آئیں مدینہ سے نکلنے کا نکالنے کا یہ مقصد ہے جہل کے نکال جائے گا ان کے ماحول کی طرف اور علماء نکلیں گے جہل کے ماحول کی طرف عد عظم کو ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس کام کو اس مقصد سے کرنا ہے اور یہ صفات ایمانیہ پر اندر تلاش کرنی ہے پیدا کرنی ہے تلاش کرنی ہے پیدا کرنی ہے آجہ سوچینل پر کیا ہے کیا نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ہماری دعاوں میں ایمان کو اضطراب سے مانگنے کا اتنے مزاج نہیں ہے کہ اس لیے کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے کہ جو عادی ناقص ایمان سے راضی ہو گیا اس کی دعا میں کمال ایمان کی دعائیں کہاں ہوں اور کمال ایمان کے سوال کہاں پاہے جائے گی پیدا کرنے کے سوال اس کے لیے اور قدم اٹھاؤ علماء پہل کریں جو سال لگا چکے ہیں وہ اگلے سال کے لیے جو سال کے لیے ہیں وہ سال پیش کریں اور مجھے فیصلہ کریں اس کا کہ ایشان اللہ ہمیں ان صفات جو انہیں پیدا کرنے کے لیے اس نقل حجت کے لیے آپ کو فائد کرنا ہے ہماری دعا کے لیے فرما فرماؤں بھی علماء کرام جو دوسرے سال کے لیے آئے وہ کڑے ہو کے فرمائیں دوسرے سال کے لیے ماشاء اللہ مانا خرشید صاحب دوسرے مانا محمد صاحب دوسرے سال کے لیے ماشاء اللہ دوسرے سال کے لیے ناندر سے پوری جماعت دوسرے سال کے لیے ماشاء اللہ اللہ باقبول فرمائیں تیسرے سال کے لیے ماشاء اللہ بہت مبارک جرائیدہ ماشاء اللہ بہت مبارک ماشاء اللہ تیسرے کوپال کی جماعت تیسرے سال کی پوری واہ واہ بہت مبارک ماشاء اللہ اور بتائیں بھائی ساتھی اور عرائدہ کریں عظم کریں ارادہ کریں حمد کے ساتھ فرمائیں ہر سال چھے چھے ہر سال 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 چھے